بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈیمانڈ ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ یوٹیوب کا جو تھم نیل ہے وہ کیسے بناتے ہیں کوریڈرہ کے اندر اس کا صحیح سائز کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے تیار کرنا ہے تو دیکھیں اگر آپ لوگ تھم نیل بنانا چاہتے ہیں اور اس میں آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ نے اردو کو شامل کرنا ہے اردو کے لیے ان پیج کو آن کر لیجئے ٹھیک ہے اور اس کا نیو پیج کنٹرول اینڈ سے لیتے ہوئے ایف ایٹ سے زوم کر کے یہاں پہ جو دکھنا ہے وہ آپ ٹائپ کریں گے میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں یوٹیوب ویڈیو کا تھم نیل بنانا سکھیں اب میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے کورل ڈرہ کو بھی آن کر لیا ہے اب اس کو ہم یہاں پہ ایمپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس ایرو پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کے سامنے یہ آپ نے اس ایرو پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پیج کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کنٹرول سی پریس کریں گے کورل ڈرہ میں لاکھے کنٹرول بھی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ یہ وہ مکمل ٹیکس یہاں پہ آ چکا ہے اس کو آپ یہاں سے کورنر سے چھوٹا کرنے گے جہاں تک آپ کو چاہیے یہ دیکھیں آپ نے ایجرسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ یہ چیز اب ہمیں ٹمپلیٹ چاہیے کہ ہمارے باقیدہ جو ہمارے پاس سائز ہے تھم نیل کا وہ کیا ہے تو وہ آپ لوگ ایک اتت ریکٹینگل آپ ڈرہ کریں گے اور پھر خالی جو آپ کے پاس جگہ ہے اس پہ کلک کر کے آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ان چیز نظر آ رہے ہیں لکھے وے آپ اس کو کلک کر کے آپ لوگ یہاں پہ اس کو پکزل میں لے جائیں گے اور یہ جو میں نے آپ یہ ریکٹینگل لگائی ہے اس کو کلک کر کے یہاں پہ جو آپ کو یہ سائز نظر آ رہا ہے اوپر جو اس کی چڑائی ہے وہ آپ ٹویلپ ایٹی یہاں پہ لیں گے بارہ سو اسی اور نیچے آپ لوگ سیون ٹویٹی یعنی سات سو بیس دیں گے اور آپ انٹر پیس کر دیں گے تو یہ جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے اصل میں یہ وہ باکس ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے اپنا تھم نیل تیار کرنا ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ میں اب اس کے اندر اس کو اجسٹ کروں گا یہ دیکھیں اور اس کو سارے کو سیلیک کر کے اب میں شفٹ ایف ٹو پیس کر لیتا ہوں تو یہ میرے سامنے آ چکا ہے ویڈیو یوٹیوب ویڈیو کا تھم نیل بنانا سکھیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سیٹ اور کریں گے اب مجھے اس کو جو ہے وہ انگروپ کرنا ہے اس چیز کو تو میں نے یہ لکھائی کو سیلیک کیا اور کنٹرول یو دبا دیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگ ہو گئی ہے رائٹنگ تو میں نے اس کو سیلیک کیا اس طرح ڈریک کر کے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے اس کو کیا اور رائٹ ایرو کیس سے اس کو تھوڑا آگے کر دیا اس کو کا کو سیلیک کیا اور رائٹ ایرو کیس سے تھوڑا سا آگے کر دیا اب میرے سامنے یہ اس طرح سے ہو دیا اب سارے کو سیلیک کیا کنٹرول جیسے گروپ کیا اور اس کو ایسے آگے کر دیا تاکہ یہ کچھ نمائیہ ہو جائے بڑا ہو جائے تھم نیل کو اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا فونٹ ہے جو میں یہاں پہ بھی چینج کر سکتا ہوں اور میں نے اس کو ایریل بلیک ڈیریا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اور واضح ہو جائے یہ دیکھیں یعنی اگر میں نے اس کو اردو میں لکھا بھی انگلیش کو تو میں یہاں پہ لا کے بھی اس کی فونٹ کو اس کے فونٹ کو میں چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے تھم نیل کر دیا ہے اور بنانا سیکھے کو بھی میں نے اسی طریقے سے اس کو میں نے تھوڑا سیٹ کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے تو جہاں جہاں پہ مجھے سیٹنگ کرنی ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو وہ سیٹنگ مجھے وہاں پہ مر جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پیج جو ہے نا میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ بار بار پورا پیج سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ شفٹ پیج ڈاؤن کر کے اس پیج کو پیچھے کر دیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ میں جب ترک کروں گا تھم لیل پہ تو خالی تھم لیلیس میرا سیلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے بنانا سیکھیں تو ابھی میں نے الگ سے سیلیکٹ کر کے کنٹرول جی سے گروپ کر دیا ہے اب میں اس کے اوپر کچھ ایفیکٹ لگا دیتا ہوں شفٹ اپ ٹھو سے اس کو قریب کرتا ہوں مزید یہ دیکھیں یوٹوپ والا میرے سامنے یہ چیز آ چکی ہے اوکے اور اب میں نے اس کے رائٹ کلک کر کے اس کے اندر اس کی آؤٹ لائن کو میں نے یہ والا کلر دے دیا ہے ایف ٹھول کا بٹن دبا کے آپ دیکھیں کہ رائٹ کلک سے وہ آ رہا ہے اس کے گلائیاں کرتے ہوئے بیہائنڈ اور سکیل ایمیج یعنی یہ جو اس کو آپ نے لینا ہے گلائی والے کو اور بیہائنڈ فیل اور سکیل ایمیج کو لے کے ہم نے یہاں سے اس کی ویٹ کو بڑھا دینا ہے اوکے کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ایمیج آ چکا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یوٹوپ یوں دکھا گیا ہے اس کے اندر میں ییلو کلر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اور نمائی ہو جائے گا یہی کام میں دیکھیں تھم نیل کے ساتھ کرتا ہوں بھٹ میں اس کے کلر کو تھوڑا چینج کرتا ہوں اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں اور آؤٹ لائن میں اس کی یہاں پہ یہ والی کر دیتا ہوں پرپل جو ہے اور ایف بارہ کو دبا کے اور اب میں اس کے لیے صرف بیہائنڈ فیل اور سکیل فیل کو یوز کر رہا ہوں فرس پہ رکھتے ہوئے ہی اور اس کو میں نے یہاں پہ 33 پہ بڑھا دیا یہ دیکھیں ایسے آگیا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ تھم نیل جو ہے وہ بنانا سیکھیں تو اس کو بھی میں وہی ییلو کلر کر دیتا ہوں جو میں نے اس کو دیا تھا اب اس سائٹ پہ میں انگلیش میں کچھ اس کو کرتا ہوں اور یہ جو میں نے تھم نیل کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے میں اس کو تھوڑا اور یہاں سے لمبا کر دیتا ہوں تاکہ یہ پورے کا پورا اس پہ آ جائے اور میں ایک ہی چیز کو یہاں پہ استعمال کر لوں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ یہ آپ کے سامنے اس کو ایسے رکھا ایک ریکٹینگل لگایا ہے شفٹ ایف ٹو سے اس کو قریب میں نے کر دیا ہے اگر آپ اوپر دیکھیں گے یہاں پہ ریکٹینگل کے تو اس جگہ پہ اس کے کارنرز آ گئی ہیں اس کو میں نے ففٹی کے اینگل پہ شفٹ کیا کنٹرول زید بالیں اور دیکھیں یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی یہ اگر آپ لوگ لاک لگا لیں گے تو جو میں یہاں پہ ریڈیس دوں گا میں نے ففٹی دیا ہے تو وہ ریڈیس سب کے ساتھ دیکھیں شفٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا یوٹیوب کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو سلیکٹ کیا شفٹ کے ساتھ یہ میں نے ریکٹینگل سلیکٹ کیا اور سی ای دبا دیا سی ای دبانے سے یہ ہوا کہ یہ جو میں نے رائٹنگ دکھی ہے یہ اس کے اندر بلکل سینٹر میں چلی گئی یہاں سے میں نے اس کا ایریل بلیک کرتے ہوئے یہ دیکھیں ایریل بلیک میں نے کر دیا ہے تو یہ ایسے آگئے ہے اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے دوبارہ اس کو سلیکٹ کریں اور سی ای پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے یہ چیز آگئی ہے شفٹ کے ساتھ اس کو برابر برابر اور سیٹ کر لیں تھوڑا اس کو اوپر کی طرف کر لیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عدد یہ بٹن ایک لگاتا ہوں جس کے میں تین اس کے میں اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے سائز دے دیتا ہوں ایک ٹول سے سلیکٹ کر کے اس کو میں ایسے ایجسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کو اب میں جہاں پہ سے اور ریکٹینگل کو بھی سلیکٹ کر کے شفٹ سے الائن کرتا ہوں اور ہوریزنٹلی اس کو میں سینٹر میں کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ بٹن اس طرح سے کھو گیا اور میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیتا ہوں یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی وائٹ کر دیتا ہوں دیکھیں جبکہ باہر کی جو ریکٹینگل ہے اس کو سلیکٹ کر کے میں ریڈ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے کچھ یوں آپ کے سامنے بنا دیا یوٹیوب ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے آ گیا جی آپ کا تھم لے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے یوٹیوب تھم لیل ہم نے جو پورا یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ یوٹیوب تھم لیل آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں پروپر سائز تو یہ دیکھیں کہ یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے یوٹیوب تھم لیل پروپر سائز ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو شامل کر دیا ہے یہ یہاں پہ اور اس کو آپ کوئی بھی کلر دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں تو یہ ہم نے بنا دیا ہے آپ کا تھم لیل بن گیا ہے اگر آپ اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں کلر شلط دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں نے اس کو سلیک کیا اور یہاں پہ کلر ایڈ کر دیا ہے تو دیکھ لیں آپ کے پاس یہاں پہ وہ کلر ایڈ ہو چکا ہے جو بھی میں کلر دوں گا وہ وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا جو بھی آپ دینا چاہیں آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کلرنگ کرنا چاہیں اور بھی یہاں پہ بے تہاشہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ فارمیٹس ہیں تو میں نے اگر میں نے اس کو میں اکی کروں گا تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں یہی میرے سامنے جس وقت آ چکا ہے اس کو میں یوز کرتا ہوں اور اس کی آؤٹلائن کو میں ختم کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو سلیک کیا اور نو آؤٹلائن کر دیا اب اس سارے کو سلیک کیجئے اور اس کے بعد کنٹرول ای کی مدد سے اس کو آپ لوگ یہاں پہ ایکسپورٹ کر دیں گے ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو اس کی جو فائل ٹائپ ہے اس کو آپ نے یہاں سے جے پی جی رکھنا ہے اس کو آپ لوگ یہ یاد رکھیں جے پی جی فارمیٹ رکھنا ہے دوسرا آپ نے سلیکٹ آنلی کو لازمی کلک کرنا ہے تیسرا اس کو آپ لوگ پروپر وہ نام دیا کریں تھم نیل کو جس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جب تھم نیل تو یہ تھم نیل آپ کا لازمی وہی نام میں ہو یعنی آپ یہ کہتے ہیں یو ٹیوب یہ سارے کیورڈ یہاں پہ آپ نے دے دینے ہیں یو ٹیوب ٹھیک ہے تھم نیل سائز اور کہاں بنایا یعنی یہ سارے آپ نے اس کو یہاں پہ کیورڈ لازمی ڈال دینے ہیں اپنے تھم نیل کی فائل بناتے ہوئے بھی نام دینے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈیسٹاپ پہ رکھنا ہوں میں ٹھیک ہے سلیکٹ آنلی پہ کلک کر کے آپ نے اس کو ایکسپورٹ پہ کلک کرنا ہے پھر آگے جو ونڈو آئے گی اس پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے اور پھر اوکے کر دینا ہے کہ ڈیسٹاپ کے اوپر ہمارے سامنے ایک ادت تھم نیل تیار ہو چکا ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے تھم نیل بن چکا ہے اور اب ہم اس کو استعمال کریں گے اپنے یو ٹیوب کے اوپر موسیقی